ڈیلی سائنس اپسوڈ 8 ہمارا جو لاسٹ اپسوڈ تھا اس میں جو کوشن آف ڈا ڈے تھا اس کے وینر ہیں لونیکٹک سیف انہوں نے سب سے پہلے آنسر کیا اور بلکل صحیح آنسر کیا ملے ان کے نام میں پاگل بنائے لیکن یہ پاگل ہیں نہیں آنسر بلکل صحیح کرتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں what is spotted between two galaxy ہمارے option ہے first electric field second magnetic field third gravitational force اور fourth ہے fractional force تو آپ اپنے آنسر کمنٹ باکس میں ٹائپ کیجئے گا اور اس کا آنسر پلس جو بھی سب سے پہلے آنسر کرے گا بلکل صحیح کرے گا اس کا نیم نیکسٹ اپسوڈ میں ہم لوگ ہائلائٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن first ہے certain placenta stem cells can regenerate heart after heart attack دیکھیں سائنٹسٹ نے کچھ stem cell کو demonstrate کیا اب یہ stem cell کہاں سے ملی یہ stem cell placenta سے drive کی گئی جن کو انہوں نے نام دیا cdx2 cells اب یہ stem cells کیا ہوتی ہیں دیکھیں stem cells وہ ہوتی ہیں جو differentiate ہو کر other type کی cells بناتی ہیں یا پھر divide ہو کر same خود کے جیسی ہی stem cell کا formation کرتی ہیں اب جو انہوں نے cdx2 cdx2 cells لی تھی stem cells اب وہ کیا کرتی ہے یہ جو animal کی body ہوتی ہے اس میں heart attack کے بعد healthy heart cell کو پھر سے regenerate کرتی ہے یہ بہت ہی بڑی discovery ہے اب اس discovery کی help سے جو سائنٹسٹ ہیں یا other researchers ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ other type کی regenerative therapy کو demonstrate کر سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں کس لئے develop کر سکتے ہیں کہ other body organs ہیں اس کی پھر سے regenerate یہ next ہے Americans consume 70,000 particles of micro plastic per year جو plastic formation ہے اس کا production ہے وہ 1940 سے start ہوا اور یہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں بہت تیجی سے فیل گیا بہت تیجی سے فیل نے کہتے کہ یہ اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے کہ جو plastic ہے اس نے ہماری life کو بہت easy بنایا ہے لیکن اس کا deposition ہے اس کی problem دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایک ریسرچ کے اقورڈنگ جو Americans ہے وہ approximately 70,000 micro plastic کے جو particle ہے اس کو consume کرتے ہیں اب اس کا health پر کیا effect پڑتا ہے یہ ابھی تک clear نہیں ہے اب یہ micro plastic ہوتے کیا ہیں micro plastic بہت ہی tiny piece of plastic ہے بہت چھوٹے چھوٹے piece ہوتے ہیں جو الگ الگ طرح سے بن جاتے ہیں جیسے کہ یہ degradation ہوتا ہے larger plastic کے جو بھی product ہیں اس کا degradation سے بن جاتے ہیں یا پھر food یا water container کو پیک کرتے ہیں تو اس کے دوران یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں جو human ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ intake کر لیتا ہے چاہے وہ کھانا کھاتے وقت ہو یا پھر جب وہ breathing کرتا ہے تو اس کو intake کر لیتا ہے اس کا direct effect ہمارے indition پر تو نہیں پڑتا ہے لیکن جو micro particle ہوتے ہیں جو micro plastic ہوتے ہیں وہ اتنے small ہوتے ہیں کہ human کے tissue میں enter کر جاتے ہیں اور ہی ہمارے immune reaction کو بہت زیادہ effect کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو بھی toxic substance ہے اس کو release کرتے ہیں نیکسٹ ہے نیو کمپاؤنڈ وچ کلز انٹی بائیوٹک ریجسٹینڈ سوپر بک ڈسکورڈ دیکھیں جو gram negative bacteria ہوتا ہے وہ بہت سارے infection کے لیے responsible ہوتا ہے جن میں pneumonia ہو گیا یا پھر urinary tract related infection ہو گیا blood stream related infection ہو گیا یہ سبھی کے لیے gram negative bacteria responsible ہوتا ہے تو ہمارے سائنٹسٹ نے ایک ایسے compound کی discover کی ہے جو ان سارے bacteria کو visualize کرتا ہے اور انٹی بائیوٹک ریجسٹن سوپر بک کو kill کر دیتا ہے پروکس 25,000 death ہوتی ہے پر year ان کے effect سے اور یہ ایک ایسا compound ہے جو کی luminescent ہے یہ glow کرتا ہے light میں یہ کیا کرتا ہے یہ glow کرتا ہے light میں اور اس کی help سے مجھے کیا کر سکتے ہیں اس کا کیا response ہے کیا اپٹیک ہو رہا ہے کیا effect ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ advance level پر اس کو پر سکتے ہیں examine کر سکتے ہیں کہاں پر at ral مطلب brother ford applicant laboratory میں اس کا ہم لوگ examine کر سکتے ہیں وگاں پر نیکسٹ ہے bird personality is influenced by both age and experience study shows لیکن ہمارے researchers نے ایک red knot کی medium size کے shore bird لے اور اس کا examine کیا جو کہ winter season میں north and west europe میں breed کرتی ہے انہوں نے 90 approximately 90 bird کو لیا اور ان کی دو age کو لیا مطلب ایک adult تھی اور جو ان آئیل bird تھی اور ان کا examine کیا اور research کرنے کے بعد یہ بتایا کی جو اس کی age ہے اور experience ہے دونوں ہی bird کے personality کو influence کرتی ہے تو آگے بڑھتے اپنے motivational کیوٹ کے طرف جو ہے little progress each day add subs to big result ہماری چھوٹی چھوٹی progress ہوتے ہمارے چھوٹے چھوٹے efforts ہوتے وہ آگے جا کے in future big result کو دیتے ہمیں ایسا نہیں کہ ایک دن میں اپنے بہت زیادہ efforts لگا دیجئے ایک دن آپ 24 گھنٹے پڑھائی 24 میں سے 18 گھنٹے پڑھتے رہے اور اگلے دن آپ بلکل نہیں پڑھائی ایسے نہیں آپ چھوٹے چھوٹے goal بنائیے چھوٹے چھوٹے efforts کریے وہ آگے جا کے آپ کو big result ضرور دیں گے تو آئی ہوپ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا جو بھی new سبسکرائبر ہیں جو بھی new ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں thank you